موسیقی 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 تھی تو کسانوں نے اعتجاج کیا اور انہیں کہا جی آپ یہ قوانین آپ ختم کریں مذاکرات شروع ہوئے پانچ چھے دور ہو چکے ہیں مذاکرات کے اب تک لیکن کامیابی نہیں ملی کسانوں کی بات حکومت نہیں مان رہی کیوں نہیں مان رہی وہ وجہ میں اب یہ آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے یہ کہ کسانوں نے اعتجاج کیا وہ اپنی بات منوانا چاہتے تھے جب ان سے بات نہیں مانی گئی تو انہوں نے دلی کی طرف بارچ شروع کر دیا تانگا کر کئی دنوں کے بعد اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو دلی ہے اس کے چاروں جانب اس کی تمام سردوں کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں کسان جمع ہیں کچھ ریپورٹس کے مطابق پانچ لاکھ کے قریب کسان جو ہے وہ اب تک درنے دے کر بیٹھ چکا ہے دلی کے بانڈروں پہ یعنی اب بھارت کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی ڈیویجن ہو گئی ہے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا چاہتے ہیں وہاں کے لوگ اعتجاج کرنے کے لیے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دلی ہماری راجدانی ہے یہ ہمارا ہے دلی وہ یہ کہتے ہیں ہمیں وہاں کیوں نہیں جانے دے رہے آپ تو ان کو وہاں پہ روک دیا گیا ہے اور یہ کسان ہے کوئی پولٹیکل ان کا موٹیب نہیں تھا یہ کوئی سیاسی مقصد لے کر نہیں آئے تھے یہ کوئی بیرون ملک سے کوئی ایجنٹ نہیں آئے ہوئے تھے لیکن ہوا کیا انہوں نے اپنے مدالبات لیے جب ان کی بات نہیں مانی گئی تو پھر یہ دلی کی طرف چل پڑے اور ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا ان کے اوپر حملے کیے گئے ان کو زخمی کیا گیا اور اس کے بعد مجبوراں کسان رانوماوں نے کال دے دی کہ سب چلو دلی کی طرف پانچ لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں جن میں اکثریت جو ہے وہ ہڑیانہ اور پنجاب کے سکھوں کی ہے وہ دلی کے بارڈر پہ موجود ہیں اور وہاں پہ داخل ہونا چاہتے ہیں پولیس کے ساتھ ان کی جڑپے ہوتی ہیں دلی کے اندر کسان جمع ہو چکے ہیں اور وہ اعتجاج کر رہے ہیں بڑی مشکل صورتحال ہے بھارت کے لیے اور بھارت کی انتظامیہ کے لیے اور ان کی حکومت کے لیے لیکن ابھی تک وہ قانون بدلنے کے اوپر رضا مندی ظاہر نہیں کر رہے ہیں اب دنیا کے اندر اس پر اعتجاج شروع ہو گیا ہے جو سکھ کمیونٹی ہے انہوں نے خالص تان کا نعرہ لگانا شروع کر دیا ہے اگر یہ دلی ہمارا نہیں ہے اگر دلی وہ اس سے فائدہ اٹھائے گی پیسہ ان کی جیب میں جائے گا ہمارے بچے غریب کے غریب رہیں گے تو پھر یہ دیش ہمارا نہیں ہے اب وہ خالص تان کی بات کر رہے ہیں اور بہت انچی آواز میں کر رہے ہیں وہاں خالص تان کے نعرے لگ رہے ہیں وہاں پاکستان زندہ بات کے نعرے لگ رہے ہیں وہاں پہ جھنڈے اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان کے تو اس قسم کی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے دلی کے پاس اس کا بھارت کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا سکھ رانوما پاکستان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان اس میں مداخلت کرے وہ پاکستان کو بار بھر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بی ڈی ہے اس کے پر بات کرے آپ کی پلٹیکل کے حادث اس کے پر بات کرے اس ایشو کو آپ اٹھائیے لیکن پاکستان نے ابھی تک پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کے پر زیادہ بات نہیں کی لیکن دنیا بھر میں یہ ایشو اٹھنا شروع ہو گیا ہے اور یہ اٹھا ہے سکھ کمیونٹی کی وجہ سے یوکے میں احتجاج ہوا ہے امریکہ میں سینکڑوں سکھوں نے احتجاج کیا کینیڈا میں بہت بڑے پیمانے پر سکھوں نے جو ہے وہ اس کمپین کو اپنا لیا ہے اور ایون انہوں نے یہاں تک اس معاملے کو اٹھایا کہ جسٹن ٹروڈو جو وہاں کے وزیراعظم ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پہلے ان کسانوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے پورا منہ احتجاج کر رہے ہیں حکومت ان کی بات سنیں لیکن اس کے بعد بھارتی حکومت نے وارننگ دی بھارتی حکومت نے خبردار کیا کینیڈا کو کینیڈا کے وزیراعظم کو کہ آپ ہمارے اندرونی معاملے میں نہ بولیں ایسا نہ کریں آپ لیکن اب آپ سکھوں کا انفلوینس چیک کریں اور سکھوں کی طاقت کا مظاہرہ آپ دیکھیں کہ جسٹن ٹروڈو کو دوبارہ کہنا پڑا کہ کینیڈا پورا منہ احتجاج کے ساتھ کینیڈا کھڑا رہے گا اور میں ان کے کسانوں کے ساتھ کھڑا ہوں بعد میں انہوں نے ڈیٹیل سٹیٹمنٹ دیا اور بھارتی جو وارننگ تھی اس کو وہ خاطرے میں نہیں لائے دنیا کے کئی اور ملکوں میں آوازیں اٹھائی جاری ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز اٹھا رہی ہیں اور بھارت کے لیے ایک بہت مشکل وقت شروع ہو گیا ہے ان کسانوں کو لے کر اور اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ میجر آریا کو آپ جانتے ہوں گے اب اس کے ٹویٹ آپ کو بتائیں گے کہ ایکچلی بھارت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بہت سارے اور لوگوں نے بھی کی ہیں لیکن اور جو ان کا میڈیا کر رہا ہے اس وقت وہ جلتی پہ تیل کا کام کر رہا ہے وہ ان کسانوں کو ایسے پیش کر رہا ہے جیسے ہی کوئی باہر سے آئے ہوئے ہیں ایلینز ہیں یہ بھارتی نہیں ہیں وہ اس قسم کی جو ان کی میڈیا کوریج ہے اس نے نقصان پہنچا ہے اور لگاتار نقصان ہو رہا ہے اب انہوں نے اس قسم کے بینرز اٹھائے ہوئے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے ٹرائبلز کو انہوں نے بھارت نے نشانہ بنایا ہے پھر دلیپس کو نشانہ بنایا ہے پھر سٹوڈنٹس کو نشانہ بنایا ہے پھر مسلمز کو نشانہ بنایا ہے اور اب فارمرز کو نشانہ بنا رہا ہے انہوں نے آسام کے اندر دو ملین مسلمانوں کو سٹیٹلس بنا دیا ہے پھر انہوں نے سی اے اے کا قانون پاس کیا ہے تین سو ستر کو ختم کیا ہے بھارت لگاتار ظلم اور بربریت کرتا چلا جا رہا ہے شہریت کا جو قانون بنایا ہے انتہائی متنازر اس کے پر بے شمار اعتجاج ہوئے اور اب کسان ان قوانین کے خلاف اعتجاج کر رہے ہیں دراصل ہوا یہ ہے کہ جو لوگ بی جے پی کی ہندوتوہ کے نظریے کے اوپر رس ایس کی یہ حکومت بنا کر دیا جن لوگوں نے جنہوں نے اس پر انویسٹمنٹ کی وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت جا رہا ہے ہاتھ سے پتہ نہیں اگلی دفعہ آپ کو اقتدار ملتا یا نہیں ملتا ہمیں ہمارا پیسہ واپس چاہیے اور بھارت کی جو سرکار ہے وہ ان لوگوں کو منافع کمانے کے لیے اس قسم کے عجیب و غریب قانون بنا رہی ہے کہ کسانوں کی جیب کا پیسہ ان لوگوں کی جیب میں جائے گا جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں بھارتی اجنتہ پارٹی کے الیکشنز پہ اور بھارتی اجنتہ پارٹی نے خود اور اپنے ایک دو اتحادیوں کے ساتھ ملکے یہ سارا کا سارا قانون پاس کیا سرکیت نے جو ہے اپوزیشن نے جو ہے اس کے اوپر بائیکاٹ کیا اور اپوزیشن اس قانون کو غلط اور زیادتی سمجھ رہی ہے اب اب دیکھیں یہ ایک مسئلہ کتنا بڑا ہے بھارت کے لیے کیونکہ جب انہوں نے کسانوں کی بات نہیں سنی جب کسانوں کے مطالبہ تسلیم نہیں کیے گئے تو کسانوں نے اب ایک اور کال دے دی ہے جو بہت خطرناک ہے اور یہ کال ہے بھارت بند کال انہوں نے کہا ہم بھارت بند کر دیں گے اس سے پہلے نردر بودی نے جنتا کرفیو لگا کے دیکھا بھارت کا ستیہ ناس کر دیا تھا اب کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت بند کال ہم دے رہے ہیں اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پورا بھارت ہر طرف سے کسان بند کر دیں پیہ جام کر دیں بھارت کے اندر کیونکہ حکومت بات نہیں مان رہی اور اس کے لیے انہوں نے دیئے آٹھ تاریخ منگل والے دن سے بھارت بند جو کال ہے وہ عملی طور پر شروع ہو جائے گی اور آنے والے چند دنوں میں کسان اگر اسی طرح سے اکٹھے رہے تو پورا کا پورا جو ایریا ہے بھارت کا وہ اس کو لپیٹ میں لے لیں گے اپنے اس احتجاج کی اور بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی بھارتی حکومت کے لیے اور اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ جو بینک یونین ہے بھارت کی یعنی بینکوں کے اندر جو یونین بنی ہوتی ہیں انہوں نے بھی کسانوں سے یک جیتی اور ان قوانین کو غلط قرار دے دیا ہے زیادتی قرار دے دیا ہے تو اس وجہ سے بھی ایک پریشانی بھارتی حکومت کو ہونے والی ہے اگر یہاں پہ بھی احتجاج ہوتا ہے اور یہ کسانوں کے ذاتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ایک اور بہت بڑا سیٹ بیک ہے اب یہ میجر آریا کا سٹیٹمنٹ آیا اور جس وقت میں آپ سے میجر آریا کا ذکر کرنا شروع کیا میں نے تو ادھر بہت دور کھیتوں میں جو ہے وہ کتے بھی بھونگنا شروع ہو گئے ہیں بہرحال یہ میجر آریا کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس نے یہ کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور ہزاروں لوگ بھرتی کیے ہیں اور جالی اکاؤنٹس بنائے ہیں اور یہ سکھوں کے اکاؤنٹ ہیں اور وہ ہندو اور سکھوں کے اندر دشمنی کو ہوا دے رہے ہیں اور آپ محتاط رہیے پھر اگلے اس نے بیجر آریا نے دوبارہ کیا کہا اس نے کہا جی آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر اس کے پیچھے ہے اور جو خالستانی لوگ ہیں جو خالستان بنانا چاہتے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سے خاص طور پر یوکے میں جہاں پہ بڑی انویسمنٹ کی گئی ہے اور گولڈن ٹیمپل کا شوشہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ضرور چھیڑا جا رہا ہے اور یہ ٹاسک بقاعدہ دیا گیا ہے تو گولڈن ٹیمپل کے اوپر بھی یہ بات کر رہا ہے اور اس پہ بھی یہ بات کر رہا ہے اب اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ کسانوں سے گزارش ہے کہ وہ ایسے اناثر سے بچیں اور مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور یہ کیوں کہہ رہا ہے مجراریہ ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے بھارت کے لیے بڑا سیریس ہے وہ سیریس اس لیے ہے کہ اس سے پہلے اتنے کسان کبھی کٹے نہیں ہوئے کبھی آج تک کسی نے دلی کو گھیرا نہیں ہے وہاں کی حکومت ادارے پولیس سب بے بس ہو گئے ہیں کیا کر سکتے ہیں کسانوں کو جان سے تو نہیں مار سکتے وہ ان کے ملک کے شہری ہیں اچھا اب اس کی اندر وہاں پہ جب خالستان کے نعرے لگتے ہیں تو اپنی سبکی چھپانے کے لیے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے وہ پاکستان بے الزام لگاتے ہیں کہ اس کے وجہ پاکستان ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ظلم انہوں نے کیا ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں گولڈن ٹیمپل کا شوشہ یا گولڈن ٹیمپل کا ذکر کیا گیا اس کا ٹاسک پاکستان دے رہا ہے بھئی گولڈن ٹیمپل کیا کس نے تھا گولڈن ٹیمپل تم نے کیا تھا بھنڈر والا کو کس نے تھیار چلائے تھے آپ نے اور آپ کی فوج نے جا کے چلائے تھے یہ سارا ظلم آپ لوگوں نے کیا تھا تو جو ظلم آپ نے کیا ہے اس کا لوگ بدلہ تو لیں گے اور اس کے خلاف آواز تو اٹھائیں گے اور اب یہ جو کسانوں سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں تو یہ ان کی سانس پھول گئی ہے اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ بھارت اس وقت کتنی مشکل میں ہے کسانوں نے ان کو نکیل ڈال دی ہے اور یہ ان کے لیے ایک مشکل ترین وقت ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھارت کیوں ان قوانین کو واپس لینے سے کتر آ رہا ہے دیکھیں یہ قوانین اگر واپس ہو گئے تو یہ ایک اگزامپل سیٹ ہو جائے گی کہ انڈیا کے اندر اگر حکومت کوئی غلط قانون بنائے تو پھر کیا کیا جائے یہ کیا جائے کہ زبردست اعتجاج کریں قانون واپس ہو جائے گا اور اگر یہ اگزامپل سیٹ ہو گئی بھارت نے ایک دفعہ قانون واپس لینا شروع کر دیئے تو پھر ہر کوئی کھڑا ہوگا اپنے حق کے لیے اور وہ اسی طرح سے اپنا حق مانگے گا اور حق واپس لینے کی کوشش کرے گا وہاں پہ ایک فاشسٹ گورنمنٹ ہے مودی کی وہ ظالم لوگ ہیں جابر لوگ ہیں وہ لوگوں کو دبانا جانتے ہیں ان کو ان کا حق دینا نہیں جانتے تو میجر آریہ کا جو ٹویٹس ہیں وہ میں نے پڑھے مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ اب یہ بزدلی جو دکھا رہے ہیں اور جو زیادتی انہوں نے اپنے کسانوں کے ساتھ کی ہے اس کا الزام بھی پاکستان کے اوپر دھڑ رہے ہیں اور پاکستان کو بلا وجہ بیچ میں ملوث کر رہے ہیں یہ آپ کا کیا کر آیا ہے آپ نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا آپ نے دلتوں کے ساتھ ظلم کیا آپ نے عیسائیوں کے ساتھ ظلم کیا اب آپ سکھوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آپ کسانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آپ نے وہاں پہ ذات پات کا ایسا نظام کنٹینیو رکھا جو پورے کے پورے دنیا کے اندر آپ کو کئی اور نہیں ملتا سیکولر ملک ہونے کے نام کے اوپر آپ نے ہندو طوح کے نظریہ کے ساتھ بھارت کو ایک عجیب و غریب ریاست بنا کے رکھ دیا ہے جو اس وقت پورے خطے کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے تو اس ساری صورتحال میں سکھوں کا اکٹھا ہو جانا اور کھڑے ہو جانا اس بات کی علامت ہے اور ہر جگہ سے لوگوں کی آوازیں اٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ بھارت کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں بھارت کو اگر ابھی بھی ہوش کے ناخون انہوں نے نہ لیے اور اس بات کو نہ سمجھا کہ امن ہی سارا کچھ ہوتا ہے لوگوں کو اکٹھا رکھنا پڑتا ہے اور جس سیکولر ریاست کی وہ بات کرتے ہیں اگر انہوں نے بھارت کو وہ نہ بنایا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت سے بھارتیوں کے لیے بہت ساری بری خبریں سننے کو ملے گی اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ